اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکران دوستو اسرائیل فلسطین جنگ کے جو ہیں آج چووالیسویں دن ہو چکے ہیں اور چووالیسویں دن میں جس طریقے کا رکھ عرب دیشوں کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے اسے لے کر کے تمام لوگوں کا گصہ جو ہے وہ پھوٹا جا رہا ہے اور سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا صرف نندہ کرنے سے کنڈم کر دینے سے ہی سارے مسئلے خل ہو جائیں گے اور جب تک تمام عرب دیش اسرائیل کے اوپر کڑا پریشر نہیں بنائے گا تب تک یہ جنگ جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ ایران کے سروچ نیتا آیت اللہ علی خمینی کے ہیں جنہوں نے صاف طور پر عرب دیشوں کو فٹکار بھی لگائی ہے تو جنگ کے دورات ایران کی طرف سے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے دنیا کو اپنی طاقت بھی دکھائی گئی ہے جہاں کھل کر کے شروع دن سے ہی ایران اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے مظلوم فلسطینیوں کو لے کر کے تمام طریقے سے قدم اٹھاتا جا رہا ہے پر افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ مسلم دیشوں کی گداری کی وجہ سے ہی امریکہ کو ایران کو گھیرنے کا موقع ملا ہوا ہے جہاں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ دیر لاکھ فوجیوں نے امریکہ کے ایران کو چاروں طرف سے الگ الگ بورڈر سے گھیر رکھا ہے تو ایران نے بھی اس جنگ میں خلم خلہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس جنگ میں ہم تو مریں گے ہی مریں گے پر آپ کو لے کر کے مریں گے پر الگ الگ جگہ سے جس طریقے سے امریکہ سیدھے طور پر انوالویشن اپنی دکھا نہیں رہا پر وہ اس جنگ میں ہیں تو کئی مرچے پر ایران بھی سافتور پر اس جنگ میں نہیں ہیں جو الگ الگ مرچے خل رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایران اس جنگ میں پوری طریقے سے موجود ہے اور ایسے میں اپنی طاقت کو دکھایا گیا ہے جو کہ آپ اسکرین پر چل رہے اس ویڈیو پر سافتور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایران نے دنیا کو اپنی طاقت کو دکھایا ہے جہاں ہائپرسونک مسائلیں لانچ کی ہیں تو وہیں گازا ڈرون کو لانچ کر کے دنیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور اسے لانچ کرنے کا کام بھی کیا گیا ہے ایران کے سروچ نیتا آیت اللہ علی خمینی دورا کس طریقے سے تمام باتیں ادھر ان کے دورا رکھی گئی ہیں ایک بار ان چیزوں پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے جہاں اپنے ٹوٹر اکاونٹ پر آیت اللہ علی خمینی نے سافتور پر لکھا کہ سم مسلم کنٹریز کنڈم نیس آب دی جائونیسٹ کرائیم in international organizations was only guesser this isn't acceptable the main move needed by muslim government is to cut the resume's lifeline by blocking the supply of energy of کنڈمٹریز to the resume جو کی سافتور پر کہہ رہے ہیں کہ کیا جو نندہ کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایران بھی OIC کی دو مٹنگوں میں انوالو رہا عرب لیگ کی مٹنگ میں انوالو رہا اور سافتور پر ایران نے کہا کہ جب تک عرب دیش ایک جھٹ ہو کر کے ایران کا پوری طریقے سے بائیکوٹ نہیں کر دیتے تب تک یہ جنگ اور یہ ظلم جو ہے اسرائیل کا گازہ کے اوپر وہ جاری رہے گا پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کسی بھی دیش نے کوئی بڑا قدم جو ہے اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھایا ہے اور اسی کارن سے یہ نرسنگھار جو ہے وہ لگاتار جاری ہے جہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایران انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے سافتور پر بتایا کہ مسلم دیشوں کو فتکار کے ساتھ اپنی طاقت کو بھی اران نے دکھایا ہے جہاں ایران IRGC unveiled a new version of the فتہ بیلیسٹک missile equipped with a hypersonic guided vehicles warhead during supreme leader Ali Khamenei's visit to an expectation of a IRGC air force achievements which launched gaza drone and خیبیر شیخ بیلسٹک مسائل جس کی تصویر آپ خاص طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ الخبی خیبیر شیخ جو بیلسٹک مسائل ہے اسے بھی لانچ کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا اور بتایا گیا کہ ایران آئی آر جی سی انویلز نیو بیلسٹک مسائل اور ان کے پہنچنے پر اسے جو ہے لانچ کیا گیا جہاں آپ یہ طاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ الززیرہ نے بتایا کہ انہوں نے مسلم دیشوں کے اوپر سوال کھڑے کیے اور اپنی فورس کے سامنے تمام باتوں کو رکھا جہاں علمائی دین نے بھی اس کا خلاصہ کیا اور الززیرہ نے اس طاف طور پر بتایا کہ ایران اپگریڈڈ ہائپرسونک مسائل از خمینیز ٹوٹس اسرائیل فیلیر اور یہ بتایا کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ کیسے فیل ہو چکا ہے جس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں جہاں ایران نے دیش کے سروچ نیتا کے لیے ایک سین نے پردرشن کیا جس میں ہائپرسونک مسائلوں کو سامنے لانچ کیا گیا آیت اللہ علی خمینی نے رویوار کو تہران میں اسلامیک ریولیشنری گھارٹس کے ائرپوس ڈیویزن دوارہ سنچالیت ایک وشویدیالہ میں کالیج کا دورہ کیا جہاں ایرانی سہیت ہتھیاروں کی ایک شرنکلہ کے ساتھ فتح ہائپرسونک مسائل کا ادھک انت سامنے آیا جس میں گازہ ڈرون کو بھی بنایا گیا ہے اور اسے بھی لانچ کرنے کا کام کیا گیا مانف رہیت ہوای وہانوں کی شہید شرنکلہ کا ایک نیا سنسکرن اور نائن ڈے مسائل رکشہ پرنالی کا سنسکرن ہے جو چھوٹی سے مادھی اندوری کے پروجیکٹائل لانچ کرنے میں سکشم ہے اس کا بھی اس کو بھی لانچ کیا گیا ہے دنیا کے سامنے اپنی طاقت کو دکھایا گیا اس کے علاوہ آئی آر جی سی نے مہران نامک ایک نئی مسائل رکشہ پرنالی بھی دنیا کے سامنے لانچ کی اور بتایا کہ یہ پھوس اندھن مسائلوں کا اپیوک بھی کرتی ہے جہاں ہتیاروں کے دم پر اپنی طاقت کو دکھایا ہے ایران نے پہلی بار جن میں مسائل کو انعورن کیا تھا اسے لانچ کیا تھا جہاں چین روس سہید دیشوں کے ایک چھوٹے کلب میں شامل ہو گیا جن کے پاس مجبوط گتیشیل کے ساتھ لمبی دوری یاترہ تیہ کرنے میں سکشم ہتیار ہے اور روس اور چین جیسے دیشوں کی شرنی میں شامل ہو چکا ہے جس کے پاس خطرناک ہتیار موجود ہیں یہ اپنی طاقت دکھا کر کے جہاں ایرانی میریہ نے صافتہ اور پر بتایا کہ فتح مسائل ایک ہائپرسونک گائیڈڈ مسائل ہے اس کے تمام چیزیں اپنے لکشے کو بڑھاتی ہیں جو کی چاپ پیٹن میں یاترہ کرنے والے بیلیسٹک وار ہیڈ کی تلنا میں کافی ادھک گتیشیل ہے اور وار کے اندر جو ہے یہ بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے اس کی طاقت کو بتایا ہے جہاں اس میں ایران نے کہا تھا کہ فتح 1400 کلومیٹر اور 870 میلی میٹر کی سیما کے ساتھ پندرہ میک یعنی کی 5.1 کلومیٹر یا 3.2 میل پرتی گھنٹا کی گتی سے چلنے میں پوری طریقے سے سکشم ہیں جہاں IRGC کے ادھکاریوں نے جون میں کہا تھا کہ ہائپرسونکس کی اپنی سیما کو 2000 کلومیٹر اور 1242 میلی میٹر ایک سدھارنے پر وچار کر سکتا ہے جو کی ایران کے چھتریے کٹر دشمن اسرائیل تک کی دوری کو پربابی ڈھن سے کبر بھی کرے گا اور بڑے حملے بھی کر سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی